موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات آج کس مارڈیول میں ہم قرآن مجید کی جمع و تدوین کے حوالے سے گفتگو کریں گے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید یک بارگی یعنی سارا قرآن ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید موقع بموقع ضرورت کے مطابق اللہ تعالی جبرائیل امین کے ذریعے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارتا رہا مسلمانوں پر اگر مسائب اور مسئبتوں کے کوئی طوفان آئے اللہ پاک نے اس اعتبار سے صبر کی فضیلت کے حوالے سے آیات کا نزول فرما دیا کسی کافر نے کسی بات پر شبہ کا ادھار کیا کہ اللہ تعالی مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیت اتار دی کہ جس نے پہلے پیدا کیا تھا ابتدا میں وہی مرنے کے بعد پیدا کرے گا بعض اوقات صحابہ اکرام کے ذہن میں کوئی سوال آتا یا سالونہ کانیل انفع لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کیسے بٹے گا اللہ پاک اس کے مطابق آیات کو اتار دیا کرتا تھا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حالات پیش آتے تھے جس طرح کی صورت حال پیش آتی تھی براہ راست آسمانوں سے رب کائنات اس کی رہنمائی فرما رہے ہوتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام اس بات کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے کہ یہ کلام الہی ہے کتابی شکل میں نہیں اترا ایسے میرے دل پر اترا ہے مگر ہم نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کرنا اس محفوظ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن مجید کو نہ صرف یہ کہ یاد کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لکھنے کا بھی احتمام کیا جائے یہ بات بالکل درست ہے کہ عرب کا حافظہ بڑا مثالی تھا اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر جب قرآنی آیات کا نزول ہوتا تھا تو انہیں یاد کرنے کی غرض سے آپ اپنی زبان کو تیزی سے دہراتے حرکت کرتے تاکہ آیات کو ریوائز کر کے ریپیٹ کر کے میں یاد کرنوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیات کریمہ ہمارے سامنے اتاری لا تو ہرنک بہی لسانک اے حبیب اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں لیتا جلہ بہی تاکہ آپ اس کو جلدی سے یاد کر لیں اِنَّا عَلَيْنَا جَمَّهُ وَكُرْعَانَهُ اے حبیب اس قرآن کو پڑھانا آپ کے دل میں اس کو محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دل میں بٹھانے کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی مگر آپ نے صحابہ اکرام کو آگے تعلیم دی صحابہ اکرام یاد کرنے والے بنے اور کثیر تعداد میں صحابہ اکرام تھے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے صحابہ اکرام کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے جنہیں شرف حاصل ہوا کہ اللہ کا جب کلام اترتا تھا ان میں سے جو اویلیول ہوتا اسے بلا لیا جاتا اور اسے کہا جاتا حضور پڑھ کے سناتے اور وہ اس زمانے میں موجود جو ذرائع تھے کاغذ کی تو اتنی کسرت نہیں تھی مگر کاغذ کے علاوہ کوئی جانور کی بڑی ہڈی ہوتی اس پر بھی لکھ لیا جاتا کوئی لکڑی کا ٹکڑا مل جاتا اس پر بھی لکھ لیا جاتا اس کے علاوہ پتھر کی سیلیں ہوتی تھی اس پر بھی لکھ لیا جاتا گویا جو دستیاب ذرائع اور وسائل تھے اس کے مطابق ان کو تحریر کرنے کی پوری کوشش کی جاتی اور حد تل امکان کیا جاتا اس لیے صرف ایک کاتب پر اکتفاہ نہیں کیا گیا اگر ایک بندہ ایک وقت میں میسر نہ ہو تو دوسرا ہوگا تیسرا ہوگا چوتھا ہوگا ایک جماعت کاتبین وحی کی تیار کی گئی جہاں ایک طرف حفظ کے لیے محنت ہو رہی تھی کہ قرآن حافظوں میں محفوظ رہے اور یاد رہے وہاں اس کو کتابی شکل میں تحریر کی شکل میں جو دستیاب ذرائع اور وسائل تھے اس پر لکھا جا رہا تھا اور جس جس چیز پر لکھا جا رہا تھا اسے ایک خاص جگہ پر جمع کیا جا رہا تھا تاکہ وہ تمام چیزیں ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے وہ صحابہ اکرام خوش نصیب جنہیں وحی کی کتابت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں خلفاء راشدین تو شامل ہیں ہی ہیں ان کے علاوہ جو خوش نصیب صحابہ اکرام تھے ان میں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغیرہ بن شبہ اور دیگر اور بھی صحابہ اکرام تھے جنہیں کاتبین وحی کی اندر شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا